السلام علیکم فرینڈ کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیالی ایس ہوں گے آج جو ہے وہ باکس کی صفائی ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھتے چلیں تو ویڈیو کو شروع کرے کے انٹرک ضرور دیکھے گا جس نے میرے چیزن کو لائک نہیں کیا لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں لیکن نئی آنے آنے ویڈیو آپ تک پہت سکے دیکھیں یہ چیز جو بہت ضروری ہے یہ جو ہے باکس کو پران جو جس باکس اندر تقریباً ماشیلا چار بچے جو ہیں سیلف ہوئیں سیلف ہونے کے بعد باکس کی صفائی ہوتی ہے صفائی ہونے کے بعد دوبارہ نئی نیسنگ دلتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اچھی طریقے سے کوپیکس کورڈا دلتا ہے اور اس کے بعد اس میں جو ہے نئی نیسنگ ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے پھر برڈ بریڈ کرتا ہے تو اس سے پہلے جو بیسک چیزیں دیکھیں ضروری کیا ہے ہم لوگ جو ہے بچے سیلف ہوئے اور ہم جب الگ کرنے لگے تو وہ دوران ہی ایک دو انڈے آگئے تھے کچھ بچے الگ کیے اور اب جا کے دیکھیں تو کوئی ماشیلا تقریباً اس پریئر کے بھی سات ایک آ چکے ہیں جس میں سے تقریباً چار ایک سرٹیل ہو چکے ہیں باقی ہونے والے اور اس کے بھی سات ایک آ چکے ہیں تو اس کا طریقے کاری ہوتا ہے دیکھیں سال میں آپ کے بعد اگر تین بریڈ آتی ہے تو تین بریڈ میں آپ نے ہر کلچ کے بعد کلچ کیا ہوتا ہے کلچ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک میسیج ٹکس نکلے نکلنے کے بعد سیلف ہوں گے سیلف ہونے کے بعد آپ نے جو ہے یہ آپ کا فرس کلچ کمپلٹ ہوگیا پھر اسی طریقے سے سیکنڈ کلچ ہوتا ہے یہ تقریباً اس ٹیمپر جو ہے فورد کلچ کے لیے جو ہے برڈ کی لنگ آ چکی ہے تین ان کے رون الحمدللہ جو پھول ہو چکے ہیں چوتے رون میں بھی یہ جو ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے برڈ میں جو ہے وہ کلچم اچھی ہو آپ کے برڈ کو نیچرل ڈائیٹ ہو تو اس میں کوئی سنیا تھا اب دیکھیں اس نے جو ہے کیا سٹنٹی اور کیسے لکھا ہے یہ ہے 298 کے ایک نمبر 298 کے ایک ہے اور وہ 310 مطلب 301 تو یہ باکس بھی ہوں گے ہمارے جو ہے باکس کے اوپا بھی نمبر لکھے ہوں گے دیکھیں باکس کے اوپا نمبر لکھا ہے 298 اور وہاں پر جو ہے وہ 300 تو یہ جو ہے آپ نے جب آپ کے پاس جب فرس رون آتا ہے آپ کوجش کریں کہ اپنے جو باکسیں اس کو ایک ہی باکس کو یوز کریں اور ایک باکس کو آپ یوز کریں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برڈ ڈسٹ اپ نہیں ہوتا اور آپ نے 3 رون کے بعد جب نیک ٹیزن کے لئے کریں گے پھر آپ بھلے باکس چینچ کریں مگر ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے ایک ہی باکس کو یوز کرتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ لاؤں گے یہ جو جو ہے گھان سے دنبا گھان سکراتی ہے اس کی کٹنگ ہو لی ہے کٹنگ ہونے کے بعد اس کو کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کریں گے وہ بھی آپ دیکھتے دیں گے اور جیسی ہم نئی نیسٹنگ کو اس کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے دیکھیں اس میں تھوڑی بڑی کٹھو تھوڑی سی اور چھوٹی کٹھو چھوٹی چھوٹی کٹھو یہ ہم نے اس طریقے سے لائڈ کٹھو یہ ہم نے اس طریقے سے پہلے کوپ ایکس پورٹر ڈالا ہے پھر نئی نیسٹنگ ڈالی ہے اب ہم نے ایگ کو اٹھا کے یہاں پہ رکھا اور یہ پرانی نیسٹنگ ہے اور یہ پرانی نیسٹنگ کو اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا پرانی نیسٹنگ کو ڈال دیا اب کافی بھائی کہتے ہیں کہ ہم نیسٹنگ چینج کرتے ہیں بڑھ جو ہے ایگ پہ نہیں بیٹھتے اگر ان کے نیچر سمجھ جائیں نیچر سمجھ جائیں گے تو آپ کو اس طریقے کے مسئل مسائل نہیں آئیں گے اب یہ سات انڈے ہیں سات انڈے فرٹائل ہو جو ہے نہیں ہیں اس میں سے چار انڈے فرٹائل ہو چکے ہیں باقی بھی ٹائم کے ساتھ فرٹائل ہو جائیں گے اب ہم نے اس طریقے سے ایگ ڈال دیا ہوتا یہ ہے اس طریقے سے دیکھیں اس کو بھی ایک طریقے سے ہی جو ہے نیسٹنگ کم کرو گانس کم کرو اور کم کرو پرانی زیادہ ہے نا پرانی بڑی دینا اور کم کرو اور کم کرو لیول یہ رکھنا چاہیے گانس کا آپ کا جو ہے دھبی کا جو ہے دور ہے اس کی ایک لیول سے تھوڑا سا میچے ہوئی زیادہ کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں ہونی اس سے یہ ہوتا اگر زیادہ رکھ دیں گے جو ہے وہ میچے دبا دیں گے اور کم ہوں گے تو انڈے جو ہے ہلیں گے ہلنے کے بعد خراب ہو جائیں گے سبی کے غارر آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں بھی آیا ہوں کیونکہ آج جو ہے یہ اب کوشش ہی ہوتی ہے ہماری کے برڑ کے تین روم اب بہت کھانا اسیو کرتے ہیں مگر یہاں پر جو ہے سو سے روم میں بھی کچھ جو ہے ماشاءاللہ ان کی فیلد اچھی ہوتی ہے اس کو جلدی کرواتے ہیں بچے جلدی سیل پڑاتے ہیں وہ فورٹ روم کے لئے میں زیادی جاتا ہے اب اس طریقے سے اب آپ جو اس کے رہیں گے اب یہ اس نے گھنڈوں کو یہاں پر رکھ دیا یہ آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے بنایا جا رہا ہے یہ ایک آپ کی نیو پینس کے رہے ہیں جن کو جو وقت کے ساتھ ناولوج آ رہی ہوتی ہے مگر وہ نقصانات بھی کرتے جاتے ہیں اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا انساءاللہ جس طریقے سے آپ کو سمجھائے جاتا ہے چھوڑی ساکھ چکے آپ پھیلا کے دالوں بات بات بہت ہے اب پچی طریقے سے دبا دو اور بیس میں ایک سیلے موز کر دیتے ہیں انڈی ہاں پڑے گا تو چھوڑیں اس کو چھوڑیں پہلے ایک سوڑیں ایک سوڑیں یہ 301 کیج نمبر کا جو ایگ ہے اور اس میں پاربلو فشی پاربلو سپریٹ اوپلائن کا مل ہے اور اس میں پاربلو اوپلائن سپریٹ اوپلائن کی فیمیل ہے اور پاربلو سپریٹ اوپلائن کی فیمیل ہے اور پاربلو فشی پھائی بھی آئی ہیں جو پاسیبل سپریٹ اوپلائن ہوں گی یہ سپریٹ اوپلائن کے لئے یہ اس کا ماشاء اللہ جو ہے پور کروند ہے اور یہ سپریٹ اوپلائن چلیں گے تو انشاء اللہ جو ہے آپ لوگ کو کوئی بابلم نہیں ہوگی اب یہ آرام سے جو ہے باکس میں جو پرانی نیسٹنگ جو آپ نے اوپر ڈالی تھی اس کی جو سمیل ہے اس کی خوشبو سے دوبارہ جو جا کے باکس میں بیڑی آئیں گے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اور جتنی بھی گندگیاں تھی وہ سب ہٹا دیئے میں اٹھ کے اس بارٹی میں آتی تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریے گا شیئر کریے گا انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں نیسٹ اوپلے کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک لیں اپنے شعر لکھئے گا اللہ حافظ